اسلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو می چینل ویوورز بیت کرتی ہوں آپ سب لوگ پھائیس سے ہوں گے ویوورز آج ہم سکیل ایکس ڈروپس کا ڈیٹیل ریویو کریں گے کہ سکیل ایکس ڈروپس کو کن کنڈیشنز میں استعمال کیا جاتا ہے اس کو استعمال کرنے کا کیا طریقہ ہے اس کی ڈوز کیا ہے اس کے بارے میں تمام انفرمیشن آج کی آپ اس ویڈیو میں جان سکتے ہیں تو ویڈیو کو سکیپ بلکل مت کیجئے گا اور جی ہاں جو میرے چینل پر نیو ہے جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میڈیسنز ریلٹڈ انفرمیشن ڈیلی بیسز پر آپ تک پہنچتی رہے تو ویورز سکیل ایکس ڈروپس کے یوزز کے بات کرتے ہیں سکیل ایکس ڈروپس کا ایکٹیو کمپاؤنڈ ایکٹیو کمپوزیشن ہے اس کی وہ ہے سلفول ایکس سلفول ایکس ایک لیکزیٹیو ہے یہ سکیل ایکس ڈروپس یہ لیکزیٹیو ڈروپس ہیں اس کے یوزز کی بات کریں تو ویورز اس کو کبز کی صورت میں استعمال کیا جاتا ہے ویورز بات کرتے ہیں کہ یہ کبز کو کس طرح سے ٹریٹ کرتا ہے سلفول ایکس جو اس میں ایکٹیو کمپوزیشن پائی جاتی ہے وہ انٹرسٹائن میں جا کے پانی کی مقدار میں اضافہ کر کے سٹول یعنی پکھانے کو سوفٹ کر کے کبز کو ختم کرتا ہے یہ کبز کے لیے بہت ہی اچھا ایفیکٹیو پروڈکٹ ہے اس کے علاوہ پائلز یعنی بواسیر کے پیشنٹس میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ بواسیر کے پیشنٹس میں کبز بلکل بھی نہیں ہونے چاہیے اس لیے بواسیر کے پیشنٹس بھی سکیل ایکس ڈروپس استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر کسی مریض کی انڈوسکوپی سرجری کرنی ہو تو تب بھی سکیل ایکس ڈروپ کو استعمال کیا جاتا ہے تاکہ مریض کے پیٹ اور انڈسٹائن اچھی طرح سے ایمٹی اور صاف ہو جائیں تو اگر اس بات کرتے ہیں کہ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کو آپ نے رات کو سونے سے پہلے استعمال کرنا ہوتا ہے ایڈلٹس میں اگر اس کے ڈوز کی بات کریں تو ایڈلٹس میں اس کا ڈوز ہے بارہ سے بیس ڈروپس دن میں ایک مرتبہ اس کی ٹیبلٹس بھی آتی ہیں ایڈلٹس کے لیے وہ بھی آپ دن میں تین ٹیبلٹس استعمال کر سکتے ہیں اگر ہم دو سے پانچ سال کے بچوں کی اے بات کریں تو دو سے پانچ سال کے بچوں میں تین سے پانچ ڈروپس دن میں ایک مرتبہ اور چھے سے دس سال کے بچوں میں چار سے ساٹھ ڈروپس دن میں ایک مرتبہ یہ کونسٹی پیشن کے لیے بہت زیادہ ایفیکٹیو ہیں کبز کی صورت میں اس کو استعمال کریں ایفیکٹیو ریزلٹس ہیں اس کے ویورز اگر بات کریں اس کے سائیڈ ایفیکٹس تو ویسے بہت کم ہیں لیکن اس کے اوورڈوز سے کچھ کومن سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں جیسا کہ ابڈومینل پین یعنی پیٹ میں درد ہونا اس کے اوورڈوز سے ڈائریہ بھی ہو سکتا ہے یعنی لوز موشن اور نوزیا یعنی مطلی اور وومٹنگ یعنی الٹی وغیرہ اس کا لانگ ٹرم یوز آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا یہ ہر ایج کے لوگ استعمال کر سکتے ہیں بچے بڑے اور ایڈرلز یہ ہر ایج کے لوگ استعمال کر سکتے ہیں تو ویورز اگر بات کریں کہ کون سے لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے تو ویورز پریگنٹ فیمیلز اس کو استعمال نہیں کر سکتی پریسٹ فیرنگ فیمیلز اس کو استعمال نہیں کر سکتی ڈی ہائیڈریشن کی صورت میں بھی اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا اس کے علاوہ اگر آپ کی انٹسٹائن میں کوئی بلوکیج ہے یا رکاوٹ ہے یا آپ کی کوئی ابڈومینل سرجری ہوئی ہے تب بھی آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے تو ویورز یہ تھے تمام انفرمیشن سکیل ایکس ڈوپس کے بارے میں اگر آپ کو یہ انفرمیشن پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور جی جو میرے چینل پر نیو ہیں وہ اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میڈیسن سریڈیڈ انفرمیشن آپ تک پہنچتی رہے تھینکیو اللہ حافظ